الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابکا یا حبیب اللہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوه الکریم کی ذات بابرکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہش جہاد بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی مختشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زویل احتشام عالی مرتبت محتشم سامعین سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسم رحمت ربی الاول کی بہاریں جلوہ ساماں ہیں اور میں اور آپ حضور کے تذکار حسن کی خوشبو لینے موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرہ کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہمارے زوگ کی تسکین قلب کا قرار روح کی ٹھنڈک ایمان کی تازگی عشق و محبت کی نہزت کا سبب اور ذریعہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے فضائل حضور علیہ السلام والتسلیم کے خسائل اور آپ کے شمائل بیان کرنا شروع سے ہی اہلِ ایمان کا طریقہ رہا ہے خسائل حضور کی صیرت کے عنوان کو کہا جاتا ہے فضائل حضور کی عظمت و رفعت حضور کے موجزات کا عنوان ہے شمائل حضور کے آزائے نور کا تذکرہ جان فضائل ہے حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کے شمائل پر خسائل پر فضائل پر علماء نے بہت کام کیا تصنیفات چھوڑی محدثین نے اس عنوان سے باب باندے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی صیرت حضور کے کردار کے انوانات کتب میں نقش ہیں حضور کی فضل و عظمت کے حوالے حضور کے موجزات کا بیان حضور کی رفعت کی کہانیاں اور آقا کریم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مراتب جلیلہ کا بیان یہ بھی محبوب موضوع رہا اہل علم کا اہل محبت کا لیکن حضور علیہ السلام کے شمائل حضوری صورت کا بیان حضور کے حلیہ نور کی باتیں یہ بھی ترک نہیں ہوئیں عمومی طور پہ ہم شخصیات کے کردار کے حوالے سے ان کی آدات کے حوالے سے ان کے خسائل کے حوالے سے ان کی تعلیمات کے حوالے سے بڑھتے ہیں ان کے شمائل کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی لیکن کائنات میں ذاتِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذاتِ ستودہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سرِ انور اور مبارک داڑی میں سفید بال کتنے تھے آپ کو کسی کا اتنا محفوظ ہلیہ نہیں ملے گا حضور علیہ السلام کی ظلفوں کے خم کیسے تھے حضور کی رنگت سے لے کر کہ حضور کے آزائے بدنیاں کے توازن حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتبِ احادیث میں شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی اور کیوں نہ ہو جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں کبھی حضور کے چہرہِ نور کا ذکر کرتے ہوئے وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک ذلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم کبھی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا کبھی دیگر آزائے بدنیاں کا ذکر قرآن نے کیا حضور کے سینہِ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی حضور علیہ السلام کی مازاخ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا وہ حسن عطا کیا تھا وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے ویسے اللہ کا ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول خوبصورت ہوا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو یہ اللہ کا انتخاب ہے آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو آنے والے کو متاثر کر سکے باوقار لگے تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی تو اللہ کا ہر نبی حسین ہر نبی جمیل لیکن جو جمال جو خوبصورتی جو حسن جو شان و شوقت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کو عطا کی وہ حضور کا ہی مقصوم ہے وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عزو بدن خوبصورتی کا مرکع اور جمال کا مایار ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے حسن محمد کو دیکھ لو کوئی عیب کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا خلقت مبر من کل عائب حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اید ہو بی روح القدس جبریل تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے آپ کا پیکر نور آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا سووری حسن بھی عطا کیا گیا مانوی حسن بھی عطا کیا گیا حضور کے آزا کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے لیکن جو توانائی عطا کی گئی جو طاقت عطا کی گئی یا دلہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے مازاق کے خوشو بھی دیکھتا ہوں اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بین دائے معاف صدور لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں اے آمنہ کے در یتین تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے تو سووری حسن بھی اور مانوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور اللہ جللہ شانہو نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ایسی چمک ایسی رانائی ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہو کا ہے یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت یوسف علیہ سلام کی اولاد سے تعلق تھا اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسنت پہ براجمہ رہتے لیکن جو ہی حضور علیہ سلام مکہ سے حجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھئے کہ ایک مناظرہ ترطیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ سلام کے رخ زیبہ کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے تو سوالات کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے ایک گٹھلی بان کے لائے تھے سر پہ رکھ کے لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھلی بان کے لائے تھے اس کے گرہیں ڈھیلی ہونے لگی پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے لیکن جب آقا حضور کی ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو وہ سبر نہ کر سکے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تم نے یہودیت کی ناخ کالود کر دی تم نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا علمی پیاس بج گئی مطمئن ہو گیا لیکن یہ عجیب کہانی ہے سنا تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا بس تم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو یہ کیا کہانی ہوئی تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ عبدالر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی جب میں اس آقا و مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا اور میں ان سے سوال کرنے کے لیے لفظوں کو ابھی ترطیب ہی نہیں دیا تھا کہ میری نظر ان کے جمال جہاں آرہ پہ پڑ گئی اب عبداللہ بن سلام کے لفظ سنیے فرماتے ہیں فلم تبینت وجہ عرف تو انہ وجہ ہو لے سب وجہ کذاب جب میں نے ان کے جمال جہاں آرہ کو دیکھا چہرہ نور کو دیکھا رخ زیبہ کی زیارت کی تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے صورت ہی بنائی جمال ہی ایسا دیا خوبصورت ہی ایس دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے محض حضور کو دیکھا پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا وہ خوبصورت اور وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا آقا کریم علیہ سلام کا ایک ایک عزو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا بلکہ خوبصورتی کا مایار تھا حسن کیا ہوتا ہے حسن کا مایار کیا ہوتا ہے جمال کسے کہتے ہیں خوبصورتی کی تعریف کیا ہے آزائے محمد صلی اللہ علیہ والے سلم کا توازن دیکھ لو تمہیں پتا چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں حضور علیہ سلام کو اللہ تعالی جللہ شانہو نے جو حسن بخشا جو جمال دیا جو خوبصورتی دی وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا امداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 احسن الباشار قدمن کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا اللہ اکبر وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا خوبصورت قدم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اور حضور یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا یہ حضور کے وصاف ہیں چونکہ انہوں نے حضور علیہ سلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علی سلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا اور بھی صحاب نے حضور کو دیکھا تھا یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی صحابی ہی تب بنتا میاں تم نے نہیں دیکھا تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں اس کی کیا بچا تو علامہ نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤ تو تین درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور کے حلیہ نگار ہیں جو آقا کریم کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں دیکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحاب نے ہے لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں ان کی تعداد تین درجن سے زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا حضور کو بہت قریب سے دیکھا حضور علیہ سلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا اس طرح انہوں نے حضور علیہ سلام کو دیکھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آگیا تھا کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور یہ حسن بھی نہ لا سکتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح ہوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کس کی ہمت تھی اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی انہو کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شسن القدمین والکفین حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پرگوش تھے یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اور حضور علیہ صلی اللہ کے قدموں کے بارے میں امام ترمزی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسیح القدمین حضور علیہ سلام کے مبارک قدم ملائم تھے خوبصورت تھے خردرے نہیں تھے کوئی پھٹن نہیں تھی عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورت باقی نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے اور جب آقا کریم علیہ سلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال اچھا آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھی وہ زیادہ پر گوشت نہیں تھی ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پر گوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عزف کو تراش کر کے بنایا ہے جس حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے آزا کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھی باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی بلکل نرم گداس اور بلکل جو ہے وہ ملائم تھے اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے ایک سیکنڈ میں آ جاتا یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے ایڑیوں سے لے کر انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مرز کرتا ہے اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بلکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے پاؤں کا بلکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کی حسن کو زائل کر دیتا ہے اس میں تھوڑا سا خم ہو جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا حضور کے تلوے کو بھی حسن دیا حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا حضور کی مبارک انگلیاں قدر لامبی تھی اور یہ حسن ہوتا ہے انگلیاں چھوٹی ہوں ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے اللہ اکبر اچھا باز احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیسالہ اخمس یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ حضرت ابو حریر سے جو مروی روایت اس میں یہ ہے لیسالہ اخمس اور حضرت ہند بن نبی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمت نازل کرے جو حضور کے حسن پہ حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے اور ایک ایک عذب پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر اب حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سے اب انہوں نے تو دیکھا اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے اب حضرت اب حریرہ ری اللہ تعالی انہوں نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو انہوں نے خانہ کا دیکھنا نہیں تھا انہوں نے کیسے دیکھا تو حضرت اب حریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بلکہ برابر تھے تو اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت اب حریرہ سے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ سلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ سلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گس جاتا وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا تو حضور ابو حریر نے اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پر رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور انچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں تو جب پاؤں کو جمع کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ ہویدہ ہو جاتا سلطان قاطبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے تو انہوں نے بیس ہزار دینار کے اندر وہ خریدا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرحانے بطور قطبہ لگایا جائے اللہ مہ شہاب الدین خفاجی علی رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود ان الال آن وہ اپنے دور میں کہانی بیان کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاطبائی کی قبر کے سرحانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلوے حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں اور مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں ان کا حسن اور ان کا جمال اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدر لمبی تھی اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی اس پر حضرت محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی انہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں کہتی مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجت وفراز تے تو میرے میں حمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں ایسا جلوہ ایسا جمال اللہ اکبر اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھی کہ میرے اندر حمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرائے نور کو دیکھ سکوں اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی اسی میں کھو گئی اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں یہی تھا جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے تو وہ حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فی ما نسیتو تولہ اس باع قدم سباب علیہ سائر اصاب اہی جو سباب انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سباب انگلی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لامبی تھی کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا ابھی وہ شیر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ جمال وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم حضرت عبداللہ بن بریدر رضی اللہ تعالی انہو سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدام کہتے ہیں جتنے سونے قدم جتنے منمونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا اچھا یہ قدم یہ ایڑیاں یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی جہاں اس کا سووری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا یہ قدم اٹھ جائیں اللہ اکبر تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں ان قدم کی اونچائی ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے اور میرے امام بولے زہے عزت و اطلاء محمد زہے عزت و اطلاء محمد کہ عرش حق زیر پائے محمد قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوقت وہ بھی دیکھنے والی اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ اہد پہاڑ پر تشریف لے گئے یہ حدیث آپ نے بارہ علماء سے سنی ہے اہد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے اللہ اکبر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا مقدر جاگ گئے بخت بینار ہو گئے ان کے قدم جو کہ اس شاک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کی روح عالم میں نحال ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر اہد ظاہر تو پتھر ہے اہد لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں اہد ہم سے پیار کرتا ہے پہاڑ ہے پتھر ہے لیکن ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شیعہ حضور سے پیار کرتی ہے مسجد نبوی ہے آقا کریم تشریف فرما ہے ابی واس کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لئے صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا کنا قتل خلوج جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے رونے والے کا اندازے درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا صحابہ دائیں بائیں دیکھتے لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت تاری ہو گئی حضور ابھی بیٹھے ہیں خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیفو درد میں روتا چلا جا رہا ہے حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے صحابہ کی آنکھیں مہوے حیرت ہیں استجاب کا عالم ہے یہ کون رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا آقا کریم ممبر سے نیچے جلوہ فیراز ہوئے ایک سمت بڑے خجور کا خشک تنہ پڑا تھا آج پہلا دن تھا کہ ممبر حضور علیہ السلام کے لئے بیچھایا گیا ورنہ یہ خشک تنہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر واز کیا کرتے تھے جب ممبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ایک کونے میں ڈال دیا گیا اب جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے اس طرح وہ خشک تنہ رو رہا تھا اس تنے جس طرح اقل والے جس طرح کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اس کی گگی بن جاتی ہے تو یہی کیفیت اس کی ہوگئی اور اکر کریم اپنا دست رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں بدردریج اس کی سسکیاں اور اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے ہستہ ہستہ وہ خاموش ہوگئے اب حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور ممبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کا عالم دیکھا حیرت کی فراوانی دیکھی فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ نے کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنہ بھی زار زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت برا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسوں کیوں نہیں بہائے گا حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسوں کا خیراج کیوں نہیں دیں گی تو وہ خشک تنہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے اب ہے یہ پتھر لیکن فرمایا اہد ٹھہر جا تیری اوپر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدیق اردو شہید ہیں تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں زلزلہ آگے اس کے اوپر وہ جھومنے لگا لیکن حضور نے اپنا مبارک قدم مارا اور وہ ٹھہر گیا اللہ اکبر تو یہ پہاڑ آج بھی اس شاق جب شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اہد پہ تو ضرور جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لئے اور اس جبل اہد کو دیکھنے کے لئے اور یقین جانیے گا جبل اہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے یعنی اس کی وہ صورت وہ کچھے مکان وہ گھر ہندے وہ گھر وہ کوچہ و بازار وہ کچھے سڑکیں وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا جہاں کچھے مکان تھے جن کے اوپر چھت خجور کے پتوں کے پڑی تھی وہاں آلی نصب پلازے آپ کو سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی وہاں تارکول کی بچھی سڑکیں دکھائی دیتی خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ممیاتی ہوئی بکریاں وہ جگالی کرتے ہوئے ہونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے وہ محول آپ کو نظر نہیں آتا تو پرانا مدینہ اگر دھونے نکلیں بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ اور خوبصورت امارتوں کے اندر بھی اکس جمال محمد کا پڑھ رہا ہے لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ چیزیں نہیں ملتی لیکن جب آپ احد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس آقا کریم علیہ السلام نے اس کو یوں دیکھا ہے تو یہ احد حضور سے محبت کرنے والا ہے اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا یہ پہاڑ جنت میں جائے گا یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجہ اطاف فرمائے گا تو آقا کریم نے زور سے قدم مارا اور فرمایا اہد ٹھہرجا تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں اللہ اکبر تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی شان ہے یہ حضور کے مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے غزوہ ذات و رقا کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی اب وہ کافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں کافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی اتنا تیز چلتا تھا یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے اس کے ہاتھوں کی توانائی کا علم کیا ہوگا تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو سووری حسن ہی نہیں دیا تھا مانوی جمال اور توانائی بھی عطا فرمائی تھی حضور علیہ السلام کے چچہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو راستے میں ظلم جار کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لئے پانی دستیاب نہیں تھا تو میں نے کہا کہ مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے فنازل النبی صلی اللہ تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی چشمہ پھوٹ پڑا اور آقا کریم نے میں چچہ پانی پی لیجئے تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمہ پھوٹے اگر اہد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی باگ سنبھالی نہ جائے اتنا سریع رفتار ہو جائے اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا یار ان قدموں کو چومنے کے لیے جبریل بھی تو بیتاب دکھائی دیتے میراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے حضور مہوے استراحت ہیں تو جبریل عرض گزار ہوئے مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے اللہ اکبر تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاض وصال کے تھے ایک کوہ تور پہ خود چل کے جاتا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے میرے جلووں کتاب نہیں لا سکتے ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاض رویت کرتا ہے اور جواب آتا ہے لن ترانی اور ایک سویا ہوا ہے چادر اڑ کے اور جبریل کہتے محبوب اٹھئے رب آپ کو بلا رہا ہے تبارک اللہ شان تیری تجی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاض بسال کہتے تو جبریل حاضر خدمت ہوئے حضور استراحت میں ہیں تو آواز یا جبریل کب بل قدہ میں میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہے کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا حضور کے قدم چومے حضور کے تلووں کو بوسے دیے بتا کیفیت کیا ملی تو بولے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا وفد عبدالقیس جب مدینہ المنورہ آیا تو ان میں ایک صاحب میں وہ کہتے ہیں میں دھوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا بس بیچینی تھی استراب تھا جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوتل میں سامان رکھتی ہے تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں اور جا کے ہرے گمبت کو دیکھیں حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے اللہ اکبر تو اب یہ وفت عبدال قیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے حضور کے قدم بھی چومنے لگے یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے صحابہ دیتے ہیں کبھی جبریل کے بوساگاہ بنتے ہیں کبھی اہد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یاد خدا میں اللہ کے شکرانے میں نماز میں لمبے قیام میں سود جاتے ہیں اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اڑنے والے ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر اللہ اکبر تو یہ حضور علیہ سلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے اللہ نے اپنے محبوب علیہ سلام کے مبارک قدموں کو سووری اور مانوی حسن سے نوازا اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین تو صاحب کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور محبت کا رب قائم ہو اور اگر قائم ہے تو مضبوط ہو ہم حضور علیہ سلام کے حسن کو بیان اسی لئے کرتے ہیں اور محدثین نے اس پر باقاعدہ کتاب اسی لئے لکھیں اور کتب حسول ہم بھی ہیں یعنی وہ قدم تو قدم رہا اس قدم کی رانائیاں اس کی خوبصورتیاں اس کا جمال اور اس کا حسن تو حسن رہا جہاں وہ مبارک قدم لگا جہاں وہ نقش لگا اگر وہ نقش بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور حضور علیہ السلام کا قدم تو جزو بدن رسول ہے حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں وہ جو نالین تھی اس نالین کا بھی نقش وہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار کہلائیں گے اور جن کے سر پہ حضور کا قدم آجائے ان کا مرتبہ کیا ہوگا تو یہاں اس نقش کو بھی دیکھئے حضور کے مبارک قدموں میں جو نالین آیا اس کو نالین شریف کہتے ہیں اس نال کو نال شریف یا نالین کو نالین شریف کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حضور کے مبارک جسم سے جڑ گئے حضور سے ان کا رب پیدا ہو گیا وہ جذب بدن رسول نہیں ہیں تو اس کا یہ مرتبہ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت کیا ہوگی اللہ اکبر بلکہ حضور علیہ السلام کے نالین جہاں رکھے جائیں وہ کسی نے کہا نا کہ ذرہ اس خاق کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرہ اس خاق کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے وہ جگہ جہاں حضور کے قدم نہیں حضور کے قدموں سے مس ہوئے ہوئے نالین رکھے جائیں وہاں جو ذرہ اس نالین کے تلووں کو چومتے ہیں وہ بھی آسمان کے ستاروں سے اس شاق کو حسین دکھائی دیتے ہیں وہ سلام کی نسبت کا احترام اور حضور کی محبت کا اثر جو اس شاق کے سینے میں محسوس کیا جاتا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہیں امان اور حفاظتوں کا حسار بخشے کار ما آخر شدو آخر زم کار نشد مشتقہ کے ما غبار کوچائے یار نشد